فبر محمدباد گوھنا ماؤسے جہاں نسل کجاز کمپ میں بھاری شنکھا میں بھیڑ امڑی نظر آئی بتا دے محمدباد گوھنا میں شتھت زینب میموریل ہسپٹل میں نسل کجاز کمپ آیا جیت واجس میں ڈاکٹر عبدالباری ایم بی بی ایس ایم ڈی ہردے روک فیفڑا کے اس پیس لیشٹ آس کئی مریضوں کا نسل کجاز کیا اور انہیں مفت دوائیاں بیدرت کیے بتاتے چلے کہ ڈاکٹر عبدالباری نے تھنڈ کے موسم میں ساؤدھانی برتنے کیلئے کہا اور انہوں نے بتایا کہ باہر آنے جانے پر اپنے کانوں کو اچھے سے کسی بھی چیز سے بند کر رکھیں اور نہانے کیلئے جب دھوپ آ جائے تب نہ آیا اور بکھار آنے پر ترنت اپنے قریبی چکستہ کو بتایا اور دوا لے کر آرام کرے اسپطال کے مینجر ممتاز احمد نے کہا کہ ہم سکروار کو ایسے نسل کمپ لگا کر گریب مریضوں کا علاج کرتے ہیں اور انہیں دوائیاں بیدرت کرتے ہیں کیونکہ تھنڈ کا موسم بڑھانے کی وجہ سے لوگوں میں سردی خاصے زیادہ ترپائے زارے اور اس موسم میں ڈینگو کی سکایت بھی بہت دیکھی زارے اسی طرح سے مریضوں کی سیوہ کرتے رہیں گے اس بیس آوکیپر ڈاکٹر حسن بی ایم ایس لائب ٹیکنیشن سنتو سیادر اسپطال کے آدھی لوگ موجود رہے نسول کے م quierاتے دن پڑھے ڈ strongly سر بہت بہت سواب ہے ہمارے چینل سر آج یہاں پر پری نیشول یک کیمپ لگا ہوا ہے میڈی کل تو اسا کیا اکد Amen بہت بہت ذنبہ آدھتا جیسے کہ یہ خند بڑھ دائی ہے تو جتنے بھی اسٹھما کے اور سیوبیڈی کے پیشنٹس ہوتے ہیں تو جیسے کہ یہ خند کم بہت سے شروع ہوتا ہے تو اس پہ ان کی پریشانی بہت تیزی سے بڑھنے لگتی ہے جو بیماری پہلے سے پڑی ہوئی ہے وہ اور تیزی سے پنپنے لگتی ہے جو چھوٹی ہوئی بیماری ہے وہ اوبر کے سامنے آ جاتی ہیں تو ایسے میں ان کی دوا صحیح ماترہ میں چل رہی ہے کی نہیں چل رہی ہے تو اس کے لیے ہمیں کیمپ لگایا ہوا ہے یہاں پہ سانس کی جانچ ہو جائے گی ٹھیک ہے اور دوا جن کے نہیں چل رہی ہے ان کی اس کے آدھار پہ جانچ کے آدھار پہ ان کی دوائیں شروع ہو جائیں گی بخت رہتے ہیں اور جن کے دوا چل رہی ہے صحیح ماترہ میں نہیں ہے اور جانچ میں اگر کوئی دکت آتی ہے تو اس کے حساب سے ان کی دوائیں چل جائیں گی اس کے لئے فری دواؤں کا بھی بدرن یہاں پر ہے یہ ہر مہینے کے آخری شکروعہ کو یہاں پر اپنے میں رکھا ہے اور یہ ہر مہینے کے آخری شکروعہ میں یہاں لگے گا سانس کے لئے اعتماد سیوپریٹینوں کے لئے سانس کی جانچیں آپ تو ہوتی رہیں گے سر ان تھند کے دنوں میں مطلب آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گے لوگوں سے کہ مطلب کس چیز سے بچاؤ کریں اور کیا کریں اور کیا نہ کریں دیکھیں تھند کے موسم میں سب سے زیادہ تو پچاؤ تھند سے ہی کرنی ہے تو جن میں بھی سانس کے مریض ہیں ان کو چاہیے کہ پورا اچھے طریقے سے وارمر ہے نا پہنٹ کے تھرمل اور وغیرہ اور سر کو کانوں کو کپ سے ڈھاپ کے اور اس طریقے سے باہر کوشش کریں کم سے کمی باہر نکلیں زیادہ تر اندر ہی رہیں اور دن میں جب دھوپ رہے نکلیں تو دھوپ کا پورا پورا اس کا فائدہ لیں اور اس ٹائم پہ ہی زیادہ تر باہر نکلیں زیادہ سبے ارلی مارننگ اور یہ جو مغرباد کا وقت ہوتا ہے شام کا ٹائم تو اس سمیں کم سے کمی نکلیں باہر اور دوسرا یہ ہے کہ اگر باہر وغیرہ بھی لیں گے تو کوشش کریں کہ دوپہر میں جب اگر سورج نکلا ہوا ہے تو اسی گرمی ہے تو ایچے ٹائم پہ ہی وہ باہر دیں سبہ بہت ارلی مارننگ نہیں لینا ہے نہ ہی لینا ہے تو تھانٹ سے بچنا ہے تھانٹ سے بچے رہیں گے تو ساش کی لکھتے بھی ان کی کم سے کمی ہوں گی جی سر بہت بہت شکریہ سر آپ کا